السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے دوستو مائی فشٹ ویلوگ دوستو یہ میرا پہلا ویلوگ ہے میرا نام عبدالقادر ہے اور میں ٹیچر ہوں دوستو پہلا ویلوگ میں یہاں گاؤں کے جنگلوں میں شوٹ کر رہا ہوں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں بھری کھیتیاں دیکھ رہی ہیں بہت ہی سہانا اور حسین منظر ہے دوستو اس کا دیدار میں آپ کو کراؤں گا دوستو ویلوگ بھی انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہونے والا ہے تو دوستو پہلا ویلوگ میں نے گاؤں کے جنگلوں سے شروع کیا ہے دوستو کمنٹ میں آپ بتانا کہ آپ کو گاؤں میں گھومنا گاؤں کے جنگلوں میں ہری بھری کھیتیوں کو دیکھنا خاص کر مورننگ میں یا شام کے وقت میں کس کس لوگوں کو کن کن بھائیوں کو یہ پسند ہے کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دینا دوستو فائنلی جو آپ پیچھے میرے دیکھ رہی ہیں دوستو اگر میں اس کے بارے میں آپ کو بتلاؤں تو یہ گہوں کا کھیت ہے یعنی اناج کے کھیت ہیں کسان اس کو کھیت میں بوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ اناج اس طریقے کی کھیتی ہوتی ہے ہری بھری اور یہ دوستو قریب سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ بال ہیں ایک دانے سے دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکم سے ایک دانے سے کتنے سارے دانے ایک درخت کے یعنی ایک پیڑ کے اندر ہوتے ہیں یہ اللہ کا کرشمہ ہے اللہ کا فضل اور کرم ہے دوستو ایک دانے سے کتنے دانے ہوتے ہیں تو دوستو اسی طرح یہ کھیت ابھی تیار نہیں ہے یہ ابھی ہری بھری ہیں اس کے بعد یہ پک جائیں گے دانہ ابھی کچھا ہے موٹا دانہ ہو جائے گا دانہ پک جائے گا پھر یہ کھیت سوک جائیں گے دوستو اس کے بعد ان کو مسین میں نکالا جائے گا اناج کو الگ کیا جائے گا اور بھوسے کو الگ کیا جائے گا پھر وہ اناج پیک ہو کر مارکٹ میں جاتا ہے اس کو پیس کر آٹے کی سبی لوگ روٹی کھاتے ہیں تو دوستو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کہ اناج کے یہ خیت کس طریقے لگیں بہت ہی اچھے میرے کو تو بہت اچھے لگیں خوبصورت نظارہ لگا اسی لئے دوستو میں نے ویلوگ بنایا ہے اور مجھے یہاں گھومنا ٹہلنا اور ان خیتوں کو دیکھنا بہت اچھا لگا تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتا ہوں دوستو آگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خدا حافظ